اسلام علیکم پیپل آپ ہیں اکبر پھر سے نوو ولوک کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کریں گے ٹو لیئر ڈش ٹرینر کی جیسا کہ ہم دراز سے کچھ چیزیں اوڈر کرتے رہتے ہیں تو آج ہم لائے ہیں ایک اور دراز سے اوڈر کیا ہوا پارسل تو ہم اس کو انبوکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا پروائیڈ ہے سیکسریز میں آپ کو بہت کچھ ملنے ملا ہے ایک پلاسٹک پلیٹ ہے تاکہ آپ کا لیکویڈ کنٹرول رہے زمین پر نہ گرے سکریوز ہیں جو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں یہاں پر ایک پوری لک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے باکس پر کہ آپ کیسے اس کو جوڑ سکتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس کو آپ کیسے کمبائن کر سکتے ہیں ڈیش ڈرینر ملتا ہے جو ٹو لیئر کے ساتھ ہے اور سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے پلاسٹک پلیٹ ملتی ہے تاکہ کوئی بھی دھویا ہوا بھرتن جب آپ پر ڈرینر پر رکھتے ہیں تو اس کا پانی نیچے نہ گرے آپ کی شیلف گندی نہ ہو شیلف کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک اچھا آپشن دیا ہے کچھ ڈیفرنٹ ہے آپ کو نورملی پہلے کے یہاں پرانے وقتوں کے ڈرینرز میں ایسا سیٹ اپ نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ سائٹ پر آپ کو کافی آپشن مل جاتے ہیں گلاس مگز کے لیے آپ کو ایک اچھا انہوں نے پروائیڈ کر دیا ہے پہلے ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹاف لیتے تھے لائک سپون کے لیے ہمارے پاس الگ سے ہوتا تھا بردوئے ہوئے برتن ہم ایک الگ ڈرینر میں رکھ رہے ہوتے تھے اس کے علاوہ ہم گلاس کے لیے ایک الگ لائک اسیسریز لیتے تھے بٹ یہ ایک اچھا آپشن ہے کہ بارہ سو روپے میں آپ کو یہ کمپلیٹ پیکج مل جاتا ہے دوستو میٹیریل دیکھا جائے تو یہ سٹیلنٹ سٹیل ہے اور بارہ سو روپے میں آئی تھی کہ یہ اچھا آپشن ہے ویدھ ہوم ڈیلیوری چارجز سپون پلیٹس گلاس مگ ایوریتنگ آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا بارہ سو روپے میں دراز کی طرف سے ایک اچھا پارسل تھا آپ اپنے فیڈ بینک میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا شکریہ شکریہ